السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ صدرِ اجلاس اسٹیج پر اور سامین میں بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام میرے اپنے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین اسلام آج کی اس اجلاس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے جس موضوع سے متعلق مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان جیسا کہ آپ نے سنا جادو ٹونا جن جادو ان سب کے اثرات کی حقیقت ہے بھائیو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جادو حق ہے جادو کی حقیقت ہے جادو شیطانی عمل ہے انسانوں میں کے شیطان اور جنوں میں کے جو شیطان ہیں سرکش ہیں ان دونوں کے ملی بھگت سے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس جادو کا استعمال کیا جاتا ہے یہ برحق ہے جن کا انسانوں کو تکلیف دینا یہ بھی برحق ہے جن اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ابلیس اور اس کی دوریت بنی آدم کو ستانے کے لیے اپنی تسلی کے لیے اور بسا اوقات انہی تکلیفوں کے ذریعے اسے گمراہی کے راستے کی طرف لانے کے خاطر جن بھی انسان کو تکلیف دیتے ہیں جنوں کا انسانوں کو تکلیف دینا یہ بھی برحق ہے اسلامی شریعت نے اس سلسلے میں بڑی واضح تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں تیسری بات ہے انسان کی نظر لگنا اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے کہ یہ بھی برحق ہے نظر لگتی ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قضاء و قدر کے فیصلوں کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ میری امت میں موت کا سبب بنے گی تو وہ نظر ہی ہوگی جسے نظر بد کہتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے جادو حقیقت ہے جادو کا اثر کرنا بھی حق ہے جن کا انسانوں کو تکلیف دینا بھی حق ہے انسان پہ مسلط ہو جانا بھی حق ہے اور نظر بد کا لگنا بھی حق ہے لیکن میرے بھائیوں جو بات مجھ کو اور آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پہلے جاننی چاہیے پھر ماننی چاہیے پھر اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے عمل میں اختیار کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی جادوگر صرف اپنی مرضی سے کسی مسلمان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا کوئی جن صرف اپنی مرضی سے کسی انسان کو کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا کسی انسان کی نظر دوسرے انسان کو خود بخود نہیں لگ سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ نہ ہو میرے اور آپ کے بھلے برے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے میرے اور آپ کے نفع و نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے میری اور آپ کی زندگی میں اگر ان میں سے کوئی بات اگر آنے والی ہے وہ رب کی مرضی کے بغیر مجھ تک اور آپ تک نہیں آسکتی اور رب کی اگر مرضی ہو دنیا کی کوئی طاقت ان مصیبتوں میں مبتلا ہونے پریشان ہونے سے مجھ کو اور آپ کو بچا نہیں سکتی اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بڑا اہم سبق یہ سکھاتی ہے بتلاتی ہے کہ دیکھو تمہارے اپنے نفع و نقصان کے تمام معاملات کی طرح یہ جادو کا معاملہ یہ جن کا معاملہ یہ نظرِ بد کا معاملہ ان تمام کا تم پہ اگر اثر ہونا ہے تو اس میں ان لوگوں کی مرضی سے پہلے اور ان مرضوں کی لوگ کی مرضی کے بعد ربِ ذوالجلال کی اجازت شامل ہونی چاہیے رب کی اجازت نہ ہو کوئی تمہیں بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر رب کی مرضی ہے رب کی اگر مرضی ہے تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا آپ کو نقصان سے دور نہیں کر سکتا اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یعقیدہ دیا پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات جان لو یہ بات جان لو لَوِجْتَمَحُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءِ یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے پاس اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچا دیں لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكْ وہ کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھی ہو اور اگر یہ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں آپس میں مل جائیں اور تمہارا نقصان کرنا چاہیں سب کے سب مل کر تمہارا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتے مگر وہی نقصان جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھا ہے اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ عقیدہ دیا کہ اے میرے رب تو اگر دینا چاہے تو دنیا میں کوئی منع کرنے والا نہیں لوکنے والا نہیں اور اگر تو روکنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا میں کوئی دینے والا نہیں اسلامی شریعت نے سب سے پہلے یہ عقیدہ سکھلایا مجھ کو اور آپ کو کہ یہ دنیا اور دنیا میں سارے کے سارے جو نقصانات ہم اور آپ کو پہنچتے ہیں یہ انسان یہ جن یہ دیگر مخلوقات یہ سب کے سب نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور بظاہر اختیار بھی رکھتے ہیں لیکن یہ با اختیار ہو کر بھی بے اختیار ہیں ان کی نینیت اپنی جگہ پر لیکن تمہارے نفع و نقصان کا اصل فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اس لیے سب سے پہلے اس عقیدے کو جان لو کہ نفع و نقصان کے معاملات اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرو دوسرا کام یہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالی پہ توقل کر لیتا ہے دنیا کے ہر قسم کے نفع و نقصان کے معاملات میں آپ کو بچانے کے لیے آپ کو اللہ محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کافی ہو جاتے ہیں رب پہ ذل جلال پہ توقل کرو اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ پہ یقین رکھو کہ اے میرے رب تو اگر شاہے گا میرا نقصان ہوگا اور تو اگر نہیں شاہے گا میرا نقصان نہیں ہوگا تو شاہے گا میرا بھلا ہوگا تو نہیں شاہے گا میرا بھلا نہیں ہوگا اس یقین کا اپنا رشتہ اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط کرتے جاؤ اس لیے کہ جس بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط ہو جاتا ہے یہ ایمان کا رشتہ اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے اور یہ پختہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ توقل کا رشتہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اس توقل میں بندہ کمال حاصل کرنے لگتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہو جاتے ہیں شیطان اور ابلیس کا تسلط ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو بچا لیے جانے کے فیصلے ہوتے ہیں شیطان کا تسلط ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا ہے بھائیو اس بنیادی مسئلے کو ذکر کر کے میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم اور آپ نفع و نقصان کے اپنے سارے معاملات میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں دل کے اندر نفع کی امید بھی اللہ ہی سے وابستہ ہو اور نقصان کا ڈر بھی اگر ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کا ڈر ہو اس لیے کہ جو بندہ نفع و نقصان کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کرتا ہے ایسے بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں قرآن مجید کی یہ کچھ بنیادی تعلیمات ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو جن نظرِ بد جیسی چیزوں کی حقیقت بھی بیان فرمائی اور وہیں ہم اور آپ کو یہ عقیدہ بھی دیا یہ ایمان بھی دیا کہ ان چیزوں کی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہونے کے باوجود تمہیں جادو سے نہیں ڈرنا ہے تمہیں اپنی جنوں سے نہیں ڈرنا ہے تمہیں نظرِ بد سے نہیں ڈرنا ہے جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچھاؤ لیکن ڈر ان میں سے کسی کا اپنے دل و دماغ میں نہ بٹھاؤ نفع و نقصان کے سارے معاملات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو لیکن بھائیوں آج کیا ہوا آج یہ صورتحال ہے کہ اس امت کے اندر آپ دیکھتے جائیے یقین مانیئے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایمان اس بات پر یا تو نہیں ہے یا پھر انتہائی کمزور ہو چکا ہے کہ نفع و نقصان کے فیصلے ساتوہ آسمان کے اوپر سے رب ذلجلال کرتا ہے آج یہ بات آپ سنتیں ناظرِ مجلس نے آپ کے سامنے جیسے کہا دنیا کا کونسا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں ہم اپنی کمزوریاں کا ٹھیک را بھی لے جا کر شیطان کے سر پہ پھونڈنا چاہتے ہیں نہیں نہیں دکان کھولتا ہے دکان چلانے کا سلیقہ نہیں ہوتا دکان نہیں چلی کہتا ہے مجھ پر شاید جن کا سایہ ہو گیا ہے آدمی دکان کھولتا ہے دکان چلا نہیں سکا کامپیٹیشن کی دنیا مقابلہ ہوتا ہے نہیں ترقی کر سکا دوسرے پہ الزام دھر دیتا ہے کہ فلانے جادو کیا ہے اور میرے بھائی اللہ کے بندے تیری زندگی کے جتنے معاملات ہیں تیرے نفع و نقصان کے جتنی باتیں ہیں تیری اپنی صبح و شام ہیں تیری اپنی انفرادی اور آئیلی گھرے لوں زندگی ہے تیری اپنی زندگی کے سبھی قسم کے معاملات ہیں ان میں اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے تم آگے بڑھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی بدقسمتی یہ ہے کہ آج ان تمام بیماریوں کا جو علاج تھا آج ان تمام بیماریوں کے علاج کے طور پر اسلام نے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جو عقیدہ اور ایمان دیا تھا یہی عقیدہ میرے اور آپ کے اندر نہیں رہ گیا ہمارے سماج کے اندر نہیں رہ گیا ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر نہیں رہ گیا اور ہماری اپنی ماں اور بہنوں کے اندر نہیں رہ گیا یاد رکھو میرے بھائیو یہ ایمان جتنا کمزور ہوگا یہ جن جادو کے مسائل یہ پھر جو نظرِ بد کے مسائل یہ اوہم و خرافات یہ توہم پرستی یہ مختلف قسم کا ڈر یہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور اپنوں کے بارے میں بدگمانی پرائیوں کے بارے میں الزام تراشی یہ ساری بیمانیاں اس معاشرے کے اندر جر پکڑتی جائیں گی اس معاشرے کے اندر گھر کرتی جائیں گی لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ ایمان مضبوط ہوتا جائے گا نفع و نقصان کے سارے معاملات رب ذو الجلال کے حوالے کہ قل اللہم مالک الملک اے اللہ تے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اللہم اے ہمارے رب مالک الملک ہر قسم کی بادشاہت کے مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَنْتَشَا اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت شین لیتا ہے اور ضروری نہیں کہ بعد بادشاہت کی بادشاہت ہو نفع و نقصان کے سارے معاملات کے سلسلے میں اللہ کی بات یہی ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَنْتَشَا تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت شین لیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا دنیا میں عزت تو جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وَتُذِلُّ مَنْتَشَا تو جس سے جائے ذلیل کرتا ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ بِيَدِكَ الْخَيْرِ خیر و شر کے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِير ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات تو تو ہے تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیو یہ ایمان و عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ اسے مانو اور اپنی زندگی میں اس کا اثر ایسا قبول کرو کہ دنیا میں کسی اور چیز کا لالش تمہیں ڈگمگانے پر مجبور نہ کرے دنیا میں کسی چیز کا خوف تمہارے دل میں گھر کرنے نہ پائے یہ شیطان کیا ہے شیطان کا مکر کیا ہے یہ جادو کیا ہے جادو کی حیثیت کیا ہے رب دل جلال نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کی حقیقت بیان کر دی یقیناً شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے وہ کمزور کب ہوگا جب ایک مسلمان کا ایمان مضبوط ہوگا مسلمان کا ایمان مضبوط ہوگا شیطان کا مکر کمزور پڑے گا اور اگر یہ مسلمان ہی کمزور پڑ جائے اس کا ایمان ہی کمزور پڑ جائے یہ خود ڈر جائے یہ خود اس کے سامنے جھوک جائے یہ خود وسوسوں کا شکار ہو جائے یہ خود اس میں مبتلا ہو جائے تو کیا ہوگا یہی وسوسے شیطان کو طاقتور بنا دیں گے ایک مسلمان کو کمزور کر دیں گے میرے بھائیو یہ طاقتور ایک کمزور اور ایک طاقتور کا مقابلہ شیطان کے ساتھ آپ کا مقابلہ برابری کا بھی نہیں ہے آپ طاقتور ہیں اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کا ایمان اس رب زلجلال پر ہے جس رب کے ہاتھ میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے معاملے کا اختیار ہے ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے ہر چیز کا مالک ہے آپ کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی طاقت ہے اور آپ کی اس طاقت کے سامنے بڑے سے بڑا شیطان ہو بڑے سے بڑا ایار ہو بڑے سے بڑا مکار ہو بڑے سے بڑا عامل ہو بڑے سے بڑا جادوگر ہو بڑا ہی طاقتور قسم کا جادوگر ہو تجربے کار ہو سب کچھ ہو ایک آپ کا ایمان اگر مضبوط ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کے ہوتے آپ کے توقل کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا فیصلہ کر دی بھائیو آج جس سماج میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس سماج میں شیطان کا تسلط بہت زیادہ اس سماج میں شیطان کا اثر بہت زیادہ وجہ کیا ہے ایک مسلمان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہے ایک مسلمان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ہونے کے برابر ہے ایک مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تو ہے لیکن وہ ایسا نہیں جیسا ہونا چاہیے یہ ایمان تعلق کی حد تک ہے یہ ایمان زندگی کی وہ زندگی کی وہ طاقت نہیں بن سکا ہے جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو دینا چاہتے ہیں بھائیو جن جادو نظرِ بد کے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اپنائے کہ یہ توقل آپ کا سب سے بڑا سرمایہ بن جائے سب سے بڑا ہتھیار بن جائے سب سے بڑی طاقت بن جائے اور آپ کی سب سے بڑی حمد بن جائے اور ایسا توقل اپنائی ہے کہ کوئی بھی بات سامنے والا وسوسہ ڈالے سامنے والا آپ کے دل میں وسوسے ڈالنا چاہے من شر الوسوسیٰ الخناس اللذی یوسویسو فی صدور الناس من الجنتی والناس انسانوں میں سے جنوں میں سے جو بھی آپ کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور ہم خرافات بھرتے ہیں کسی کا ڈر کسی سے چوکن نہ رہنا کسی کے بارے میں بدگمانی تمام سے آپ کا دل پاک ہو جائے گا ایک پرسکون زندگی آپ گزاریں گے اور واقعی معنوں میں ہر قسم کے امراض سے بچ کر آپ نکلنے کی کوشش کریں گے بھائیو اس موضوع کا ایک اور اہم پہلو بھی مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ ایک طرف تو پہلے اس کمزور شیطان یا شیطان کے کمزور مکر کے مقابلے میں ہم میں سے بہت سارے بھائی کمزور پڑ گئے ایمان کی طاقت رکھتے ہوئے بھی کہ شیطان کا وہ مکر وہ اس کا حربہ جسے اللہ تعالی نے اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَ ضَعِيفًا کہا تھا اس کے سامنے کمزور پڑ گئے اور دوسری طرف ہوا یہ کہ پھر اگر کمزور پڑ گئے شیطان کے ان اوہم و خرافات کا شکار ہو گئے یا حقیقی معنوں میں بھی بساوقات اللہ تعالی کی مرضی کہ اللہ تعالی کسی کو آزمانے کے لئے بھی مبتلا کر دیتے تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کے علاج کے سلسلے میں ترہ ترہ کے خرافات کو اپنانے کا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ آج جن جادو نظرِ بط کے علاج کے نام پر جتنے کچھ میرے اور آپ کے سماج میں راستے لوگوں نے کھولے ہوئے جتنے کچھ راستے ان لوگوں نے اپنائے ہوئے سچائی یہ ہے کہ جن جادو نظرِ بط کا علاج کم ہو رہا ہے نئی نئی ایمان و عقیدے کی بیمانیاں میرے اور آپ کے سماج میں زیادہ داخل ہو رہی ہے آج یہ بہت بڑی سچائی ہے اس سماج کی جو علاج کرنے والے علاج کروانے والے ہیں یا وہ لوگ جو علاج کے نام پر لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر اس حد تک دور جا چکے ہیں ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے اوہام و خرافات کو انہوں نے جنم دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ علاج کم کرتے ہیں اوہام و خرافات کی بیماریاں زیادہ پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر توقع پرستی کا راستہ کھولتے ہیں لوگوں کے اندر بدگمانی کا راستہ کھولتے ہیں وہ شیطان کے ایک مکر سے بچانے کے لیے شیطان کے دوسرے حربوں کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے علاج اور معالجے کے نام پر ہونے والی تمام خرافات کو تفصیل کے ساتھ رکھوں لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے سرسری ہی آپ دیکھ لیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک علاج کرنے والا آپ کے دروازے پر آ کر سب سے پہلے کہتا ہے آپ پر جو جادو ہوا ہے یا آپ پر جو جن مسلط ہے وہ آپ کے آبا و اجداد سے آپ کے گھر میں موجود ہے بڑا سخت قسم کا جن ہے اللہ کے بندے تو نے علاج کیا کہ اسے اور بیمار کر دیا شیطان کا مکر تو بڑا کھمزور ہے تمہیں تو ہی ایک آدمی کا پہلے علاج کرنا چاہیے اس کے ایمان کو مضبوط ہی دینے کی بات کرو اور تمہانے کے ساتھ سب سے پہلا یہ کام کرتے ہو تاکہ تمہاری شان بڑھے کہ میں نے مضبوط جن کو نکال بھگایا ہے پہلے آدمی کے اندر در بٹھاتے ہو اس جن کا کہتے ہو بڑا طاقتور ہے اتنے سال سے تم پر مسلط ہے اور ایک تو یہ ہوا کہ اس کا در بٹھایا اور دوسری بات تم یہ جو دعوے کرتے ہو کہ ساٹھ سال سے تمہارے گھر میں ہیں ستر سال سے تمہارے گھر میں ہیں اتنے دنوں سے تم پر مسلط ہے یہ تو غیب کا علم ہے تمہیں کس نے بتایا یہ تو غیب کا علم ہے تمہیں کس نے بتایا اور اگر اسی جن نے بتایا ہے تو پھر تم معالج کیسے ہوئے کہ جن کی جھوٹی سچی باتوں میں فرق کیے بنا اس کی بات کی تائید کرتے جاتے ہو لوگوں کو سناتے ہو کہتے ہو کہ تم پر بیس سال سے یہ جن مسلط ہے پچاس سال سے مسلط ہے اور ہمارا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے بتانے والا بتائیں اللہ کے بندوں تمہارا بھی تو ایمان ہے غیب جاننے والا تو اللہ تعالی ہے عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا رب ذو الجلال کے بارے میں خود رب نے کہا کہ عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے فلا يظہر على غیبه احدا وہ کسی کو غیب سے واقف نہیں کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں علام الغیوب کہا یہ آدمی جو سامنے کھڑے ہو کر دعوے کرتا ہے کہ تمہارے اوپر ایسا جن ہے وہ ایسا جن ہے تم پر یہ ہوا ہے تم پر وہ ہوا ہے تم ان کے ہر بات کو سچی مانتے ہو ہر بات کو سچا مانتے ہو تمہارا ایمان کہا گیا کہ غیب دان تو رب ذو الجلال ہے یہ جو معالج ہیں یہ عامل ہیں یہ کامل ہیں اگر ان کی بتائی ہوئی اکہ دکہ بات کبھی صحیح نکل بھی گئی تب بھی غیب کے یہ دعوے ان کے سچے نہیں ہو سکتے کیوں پہلے نبی صلاللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بیان فرما دی آپ صلاللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہا اللہ کی نبی صلاللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے آسمان تک جانے آنے جنوں کا سلسلہ جاری تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے قریب آسمان پر پہرے بٹھا دیئے گئے اب جن جاتے ہیں آسمان میں جو غیب کے احکام فرش تھے ایک دوسرے کو سناتے ہیں اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کو فیصلے پہنچاتے ہیں جن وہ باتیں سن کر آ جاتے ہیں اکہ دکہ بات اچک کر لاتے ہیں اور لاکر عامل کو معالج کو جادوگر کو کاہن کو عراف کو اسے بتا دیتے ہیں اور وہ آدمی کیا کرتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر بیچتا ہے ایک سچ کے سہارے 99 جھوٹ کی تجارت کرتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا کر یا تفصیل بتا کر مجھ کے اور آپ کو عدب کیا دیا تھا بات کیا سکھلائی تھی یہی تو سکھلائیا تھا کہ اکہ دکہ بات اس کی صحیح بھی نکل جائے پھر بھی غیب دانی کہ اس کے دعویوں کی تم تعیید نہ کرو اکہ دکہ اس کی کہیں بھی بات صحیح ہو بھی جائے اس کے غیب کے بارے میں کیے گئے دعویوں کا تم یقین نہ کرو لیکن سبحان اللہ ہم بیمار جنوں کی بیماری کے کم ہیں عقیدے کے بیمار زیادہ نظر آتے ہیں یہ دعوی کرنا کہ وہ اتنے سال سے اتنے سال سے آپ کے پاس ہے کون آپ کو یہ سب باتوں کی تصدیق کرنے کی دعوت دیتا اور اتنا ہی نہیں اس سے آگے بڑھ کر شیطان یہ جو معالی جین ہیں ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تعلیم یافتہ نہیں جن کے پاس شریعت کا گہرا علم نہیں وہ شیطان کی چالوں سے پوری طریقے سے واقف نہیں اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ یہ معالی جین ایک آدمی کا علاج کرنے جاتے ہیں جبکہ وہ خود شیطان کے مکر کا شکار ہیں اور شیطان ان کے ذریعے فساد پھیلاتا ہے کیسے علاج کرتا ہے اور علاج کے دوران اس کو بتاتا ہے کہ تم آنکھ بند کر دیکھو آنکھ کھول کر دیکھو کسی بھی طرح دیکھو کون تمہیں نظر آتا ہے تمہارے چچا نظر آتے ہیں تمہاری خالہ نظر آتی ہے تمہاری بہو تمہاری ساز تمہارا اپنا پڑوسی تمہارا اپنا پارٹنر کون نظر آتا ہے اور کوئی بھی نظر آیا الزام دھر دیتا ہے کہ فلانے تم پر جادو کروایا ہے اور شیطان تو چاہتا یہی ہے شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ تم لوگوں کو آپس میں لڑائے اور علاج کرنے سے پہلے وہ تمہارے درمیان لڑائی ڈال کر چلا جاتا ہے میرے بھائیو بتاؤ گھروں میں خاندانوں میں کس خاندان میں لڑائی نہیں کس گھر میں ناچاکی نہیں ناراضگی نہیں نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ انبن کی بات آتی ہی ہے ایک گھر میں رہنے والے برطن آپس میں ٹکراتے ہی ہیں یہ علاج کرنے والا یہ وسوسہ شیطان علاج کرنے والے کے دماغ میں ڈالتا ہے اور علاج کرنے والا اس بیمار کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تمہارے خلاف تمہارے فلانے جادو کروایا ہے اب دل میں ایک ایسا کھوٹ دل میں ایک ایسا خلل پیدا ہوتا ہے کہ شاید جیتے جی وہ بات دل سے اس کے نہیں نکل پاتی ہے زندگی بھر کے لئے فساد کا بیج بہ دیتا ہے اور لوگ اسی خیال میں زندگی جیتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے وہ کبھی اپنائیت کے ساتھ ملتا بھی ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے دیکھ پیچھے سے کیسے کیسے کام کرتا ہے سامنے سے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اس کا خلوس بھی مشکوک ہو جاتا ہے اس کا ایسار بھی مشکوک ہو جاتا ہے اس کی محبت بھی مشکوک ہو جاتی ہے اس کی قربانی بھی مشکوک ہو جاتی ہے اس کی خیرقاہی بھی مشکوک ہو جاتی ہے اس کا رشتہ مشکوک ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایسے علاج کرنے والے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے خاندانوں میں درار ڈالی ہے خاندان بکھر گئے اور بکھرے نہیں جسم جڑے ہوئے ہیں تحسبہم جمیعوں و قلوبہم شتہ کا منظر نظر آتا ہے کہ جسم تو جڑے ہوئے ہیں دل ایک دوسرے سے متنفر ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آتے ہیں میرے بھائیو علاج معالجے کے نام پر ان تمام خرافات سے پیتھا چھڑاؤ اسلامی شریعت نے آپ کو قرآن کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہہ کر یہ عدب سکھایا ہے کہ قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن پر عمل کرو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو جتنا تمہارا قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا شیطان تم سے اتنا ہی زیادہ دور بھاگے گا قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرت القرآن جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسے فرشتوں کی صحبت اسے نصیب ہوتی ہے جو فرشتے بندوں اور رب کے درمیان سفارتکاری کا کام انجام دیتے ہیں القرآن جو بڑے ہی نیک ہیں القرآن جو بڑے ہی معزز ہیں البرارہ جو بہت ہی زیادہ نیک ہیں اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کا ماہر ہو جاتا ہے قرآن سے جس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے بڑی مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے فرشتے اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں جن سے فرشتے جس کی صحبت میں آنا شروع کرتے ہیں شیطان ان کی صحبت سے دور بھاگنے لگتا ہے فرشتے جن کے قریب ہونے لگتے ہیں شیطان ان سے دور ہونے لگتا ہے آپ نے جنگِ بدر میں دیکھا جنگِ بدر میں کفارِ مکہ کو ابلیس نے اکسایا اکسا کر میدانِ جنگ میں لے آیا اور جب میدانِ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کو اتر کر لڑتے ہوئے دیکھا تو پلٹ کر بھاگنے لگا الٹے قدم جانے لگا الٹے قدم بھاگنے لگا نجدی بوڑے کے انداز میں اس نے جب شکل اختیار کی تھی تو اس نے جب دیکھا تو لوگوں نے کہا تم بھاگتے کہا ہو تو اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دے سکتے فرشتے سامنے ہیں اب میں یہاں نہیں رہ سکتا وہ پیچھا چھڑا کر بھاگتا ہے میرے بھائیو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم قرآن میں سے وہ حصہ اتارتے ہیں یا قرآن کو اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو اوہام و خرافات کی دنیا سے باہر نکل کراؤ اور خاص طور پر یہ جو تعویز اور گنڈوں کا پورا کاروبار لوگوں نے سجا کے رکھا اور کاروبار پورا کاروبار سجا کر رکھا ہے اس سے لوگوں کا دین و ایمان لوٹا جا رہا ہے اس سے لوگوں کا مال و دولت لوٹا جا رہا ہے دنیا کا نقصان بھی ہے دین کا نقصان بھی ہے بھائیو اسلامی شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ تعویز یا تعوض صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے تعوض کہتے ہیں خود کے لئے پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھنایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ اے اللہ کے نبی آپ کہیے رَبِّ أَعُوذُ بِكَ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تعوض عوذ پناہ میں تیری چاہتا ہوں مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ یہ شیطان کے وسوسے یہ شیطان کا ورغلانہ یہ شیطان کے طرف سے ہونے والے لگنے والے کچھوکیں ان سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَيَّحْضُرُونَ اور وہ میرے پاس آئیں میرے قریب آئیں وہ حاضر ہوں ایسی مسئیبت سے یا ایسی حالت سے بھی بچ کر میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اگر تعویز ہے دوسرے کو پناہ میں دینا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہونا شاہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دعا پڑھ کر پوکھا تھوکا کرتے تھے کہ اُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّا میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے تام مکمل جو کلمات ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں سبحان اللہ یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تعویز پناہ اپنے لئے یا تعویز دوسرے کو پناہ میں دینا ہو وہ صرف رب ذلجلال کی پناہ ہونا شاہی لیکن بدقسمتی ہماری اور آپ کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سچائی بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی کہا اللہ تعالیٰ نے اگر شیطان آپ کو وسوسے ڈالے آپ کے اندر اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگئے تعویز اللہ تعالیٰ کا تعویز اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جائیے بلا شبہ وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور آگے اللہ نے کہا جو لوگ ایمان والے ہیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں جب کبھی شیطان انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تذکرو وہ کیا کرتے ہیں عاملوں کے پاس دورتے ہیں جادوگروں کے پاس دورتے ہیں عرافوں کے پاس دورتے ہیں کاہینوں کے پاس جاتے ہیں کیا کرتے ہیں تذکرو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ تو اچانک ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جننے والے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں جو شیطان کے بھائی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فوراً کہا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّتُمْ مَلَا يِقْسِرُونَ لیکن جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جب کبھی شیطان انہیں اس قسم کی کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کے نقش قدم پر دوڑنے لگتے ہیں اور دوڑتے بھی ایسے ہیں کہ ذرا برابر سستی اور کاہیل ہی نہیں دکھاتے ہیں بھائیو آج میرے اور آپ کے سماج کے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعویز کے نام پر یہ تعویز اور گنڈوں کے نام پر لوگوں نے لوگوں کے دین و ایمان کا جو ہے کبارہ کیا ہوا ہے سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی آیتیں یہ کتنی حدیثیں آپ کو چاہیئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز کا جائز طریقہ بیان کیا تعویز کا جائز طریقہ بیان کیا تعویز کا جائز طریقہ کیا ہے کہ آیت القرصی اگر رات میں کوئی پڑھ کر سو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مستقل اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے رات میں کبھی کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا آیت القرصی پڑھ لو اور سبحان اللہ ایک بہت بڑی سچائی یاد رکھنا جو آدمی تعویز لگا لیتا ہے زندگی میں تعویز کے لئے اسے آیت القرصی پڑھنے کی توفیق کم ہی نصیب ہوتی اور جو آدمی آیت القرصی پڑھنے کا احتمام کرتا ہے سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ کر سو رات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس آدمی کے پاس بھائٹ کر سات مرتبہ یہ اگر دعا پڑھتا ہے چھوٹی سی دعا کہ یہ دعا اگر کوئی سات مرتبہ مریض کو پڑھ کر سنا دیتا ہے پند پھونک دیتا ہے یا اس کے پاس پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر موت کا فیصلہ اس کے حق میں نہ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شفاہ ضرور دے دیں گے یہ تعویز کس کو بتا ہے یہ اسلامی شریعت کا تعویز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لئے اترتا ہے اور وہاں اترنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے شر سے تو کیا ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک وہ وہاں سے نکلنا جائے دنیا کی کوئی چیز اس کا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتی نبی نے یہ تعویز دیا تھا یہ تعویز دیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ نے آ کر شکایت کیا کہ جب سے شکایت کی کہ میں جب سے اسلام قبول کیا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جسم میں تکلیف ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہو بسم اللہ اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھو حضرت عبدالحضرت عثمان بن عبیلعاص کہتے ہیں نبی نے جیسے سکھلایا میں نے ویسے عمل کیا پھر زندگی میں کبھی دوبارہ وہ تکلیف واپس لوٹ کر نہیں آئی اسلامی شریعت نے تعویز اور تعویز کے جو مشروع طریقے سکھایا تھے حضرتیں آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں اگر خواب دیکھ کر کوئی گھبرا کر اٹھ جاتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں بچہ گھبراتا ہے فوراں دو چار دھاگے باند دیتے ہیں دو چار دھاگے بندوا دیتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ رات میں اگر کوئی گھبرا کر اٹھتا ہے اور اگر یہ الفاظ یہ دعا پڑھ لیتا ہے یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی نے کہا رات کا برے سے برا خواب آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا بھائیو قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی نے تعویز اور تعویز کے جو جائز ذریعے رکھیں ان کو اپناو لیکن مسئلہ کیا ہوا ان پر ایمان نہیں رہا ان کے بارے میں علم نہیں رہا ان کو سیکھنے کا حوصلہ نہیں رہا ان کو اپنانے کے جذوہ نہیں رہا لیکن اس کے مقابلے میں دھاگے باندھ لیے گلوں میں لٹکا لیے دھاگے سے فلان سے اور میں بتاؤں تعویز کے نام پہ کیسے کیسی چیزیں آج ہمارے سماج میں میرے بھائیو وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں صرف آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات سمیٹنے جا رہا ہوں دیکھو یاد رکھو آج بھی آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جو تعویز آپ کے گلے میں بندے آپ کے کمر بند سے بندے آپ کے ران پہ بندے آپ کے بازو پہ بندے آپ کے دکان کے غلے میں رکھیں آپ کے تقیہ کے نیچے رکھیں آپ نے اپنے گھر کے کسی کونے میں باندھ کر رکھیں کئی ٹھوک کر رکھیں کبھی باندھ کر رکھیں وہ لیبو وہ مرچ وہ ناریل وہ آپ کے گھر میں لگا ہوا کیلہ یا آپ کے گھر کے سامنے بندے مختلف چیزیں کبھی ان کو کھول کر بھی دیکھ لو اگر کھول کر دیکھ لوگے یقین مانو ان میں سے بہت سارے تعویز خود آپ کے ایمان کو درست کرنے کے لئے کافی ہو جائیں گے سچائی میں آپ کو بتاؤں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے تعویز ہم نے کھولے کھول کر دیکھیں تو تعویز کے اندر اخبار کے کٹے ہوئے تراشے ملے کوئی دعا نہیں کچھ نہیں اخبار کے تراشے آپ کی جو ہے بدعقیدگی ہے اور آپ کے بدعقیدگی کا کوئی آدمی سودا کرتا ہے آپ کے ساتھ تجارت کرتا ہے آپ کی دنیا لوٹتا ہے آپ کا ایمان لوٹتا ہے کبھی ان تعویزوں کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرو بھائیو ہم نے جو دیکھا ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے بتانا چاہیں گے کہ بہت سارے تعویز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں شرکیہ کلمات لکھے ہوتے ہیں بہت سارے کلمات ایسے بھی لکھے ہوتے ہیں جو بظاہر عربی رسم الخط میں لکھے ہیں لیکن نہ وہ اللہ تعالی کی کتاب کی کوئی آیت ہے نہ حدیث رسول کی سکھائی کوئی دعا ہے وہ نہ سمجھ میں آنے والے کلمات ہیں اور العلماء نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو کسی جن کا نام ہوتے کہ آدمی وہ گلے میں لٹکائے رہتا ہے تو اس جن کو خوش کرتا ہے اس جن سے کوئی اہم مدد کا طلبگار ہوتا ہے جن اس کے بدلے میں آکر بندے کی مدد کرتا ہے آج کے آج آپ کھول کر دیکھ لو کہ ان تعویزوں میں کیا رکھا ہے ان تعویزوں کی حقیقت کیا ہے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوتی بلکہ اس کے بجائے نمبر آت درج ہوتے ہیں بہت ساری ایسے ہوتی ہیں قرآن کے آیتوں کے بجائے یا قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہی نقش و نگار بنے رہتے ہیں یاد رکھنا میرے بھائیو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھاتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر شرعی جو رقیہ ہوتا ہے والتمائم اور جو تعوی سے لٹکائے جاتے ہیں والتیولہ اور ایسا تعویز جو کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بیوی شوہر کو مائل کرنے کے لیے لگا بناتی ہے کہا شرکن یہ شرک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا بعض لوگ بساوقات ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو تعویز ہیں لگانے کے بعد ہمیں شفا مل جاتی ہے ہمیں سکون مل جاتا ہے ہمیں تسلی مل جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی بھی وضاحت کی اس کا بھی جواب دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں ایک دھاگہ بندہ ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹ کر اس کو نکالنے کا حکم دیا اور اس کے بعد ان کو سنایا کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ جو رقیہ غیر شرعی تم کرواتی ہو جاہلیت کے طریقے پر یا پھر تعویز لٹکاتی ہو یا تیوالا شوہر کو مائل کرنے والا خصوصی تعویز بنا کر لٹکاتی ہو یہ سب شرک ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے کہا کہ میرا معاملہ تو آپ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں میرا تو تجربہ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ اپنا تجربہ سناتی ہیں کہتی ہیں کہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میرے آنکھ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چوبن محسوس ہوتی تھی میری آنکھ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی میں فلاں یہودی کے پاس جاتی اور وہ مجھ پر رقیہ کر دیتا تو فوراں میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی تجربہ تو بتاتا ہے کہ مجھے شفا ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور یہ جواب صرف بیوی کو نہیں پوری امت کو سمجھایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ذاکہ شیطان کہا کہ اے اللہ کی بندی وہ تیری بیماری نہیں وہ شیطان تھا جو تمہیں آکے ستاتا تھا وہ شیطان تھا جو کچھوکے لگاتا تھا اور جب وہ آدمی تم پر رقیہ کرتا تھا تو شیطان کچھوکے لگانے سے بہاز آ جاتا تھا کیوں؟ تاکہ آپ تمہارا ایمان اس پر بڑھ جائے اور تمہارا اعتقاد اس پر بڑھ جائے میرے بھائیو قرآن و سنت میں جو تعویز تعویز کے راستے بتائے گئے ان راستوں کو اپنا ہو ان تمام چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑا ہو اور بھائیو یہ جو دین و ایمان کی بنیادیں ہیں یہ دنیا میں سکون و اتمنان کی زندگی دیتی ہیں اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کرتی ہیں اس لیے ان بیماریوں کے آڑ میں اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر ہونے سے بچاؤ اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر کرنے والی جو باتیں سماج میں رواج پا رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو کاروبار ہے اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے جن سے جادو سے نظر بچ سے ان تمام کے شر سے اور ان کے علاج کے نام پہ انسانوں کے جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ